موسیقی یہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کے دعا کیا کرو اللہ اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے میرا احترام پیدا کر دے میری عزت پیدا کر دے اور ہر شر سے بحفظ باقی میں اٹھ کے تجزیہ کرو ایک بات یاد اکھو کہ جیسے علماء نے لکھا ہے نا کہ بات بذلگ ایسے تھے کہ گھر میں آتے نا تو بیری نے کوئی جھگڑا کیا تو وہ ساری راج سوچتے تھے کہ آج میں نے کونسا کناہ کیا ہے جس کی سزا ہے کہ بی بی نہ فرمان آج مجھ سے کوئی غلطی ضرور ہوئی اگر نوکر نہ فرمانی کرتا ساری راج سوچتے کہ آج مجھ سے کوئی ایسی غلطی ضرور ہوئی ہے جس کی یہ سزا کیا تو اس لیے پہلے تو میرا بھائی پولویوں کے اور عزیفوں پر نہ رہو گھر میں بیٹھ کے پہلے سوچو کہ کیوں وہ لڑتی ہے کیا وہ بیمار ہیں باگل ہے نفسیاتی مریض ہے تو اس کو کسی سائی کا ٹسٹ کے پاس دے جائیں وہ انشاءاللہ دروا دے گی ہو ٹھیک ہو جائے گی یا اس کی عادت ہے کہ ماں باپ بھی ایسے تھے ماں کی بہنیں بھی ایسی ہیں اچھا پھر یہ غور کرو کہ کس دن کس چیز پر غراری ہو جاتی ہے پھر وہی کام پر تو اس لیے کچھ تجریہ بھی کرو صرف یہ نہ کہہ دو کہ میری جو ہی لڑتی ہے کوئی پاگل بھی ہو گیا کہ پلاہ مجھا کیسی سے لینہ شروع کر دے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے تعلیم ہی بجھتی تعلیم دونوں ہاتھ سے بڑھتی ہے تو کچھ اپنا بھی سوچو کہ کوئی بات مجھ میں بھی آئی ہو لڑتی ہے ہمارے بچپن میں شبِ میراج جو ہے بڑی دھوم سے ملائی جاتی تھی آج جدید علماء جو سنسی دن رکھتے ہیں ایک خواب کہا کہ نبی کا خواب یہ خواب نہیں تھا حقیقی میراج تھا اسرابِ عبدِ ہی عبدِ خواب والے کو نہیں کہتے ہیں آپ جاگتے ہوئے اپنے بدن کے ساتھ جسدِ مبارک کے ساتھ گئے تھے یہ خواب نہیں ہے یہ حقیقت ہے اگر خواب ہوتا تو مکہ والوں کو کیا تقریب ہو گئی کہ انہیں شور و جانا شروع کر دیا خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے بھئی اگر یہ خواب ہے تو ابو جالل اور سارے چیخ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے معنی یہی تھا کہ حقیقت اسی لئے ان نے کہا اچھا دی آپ ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتلائیں اچھا دی ہمارا ایک کافل آرات آپ کو ملتا خواب میں اس کا کیا تقریب ہو گئی کہ یہ خواب کہتے ہیں کہ اولت فیمی ہے